آج کی کلاس میں ہم چرچہ کریں گے لے بائی گوٹس کی انہوں نے صدحان دیا تھا آپ کا سماجک بکاس کا صدحانت تو جے ایس ایڈیوکیشن کے مادیم سے میں جتیندر سنگھ آج آپ کے سامنے چرچہ کروں گا سماجک بکاس کا صدحانت جو دیا تھا لے بائی گوٹس کی نے تو آج کی کلاس کافی امپورٹنٹ ہونے والی ہے کیونکہ اس کلاس سے آپ کو ایک یا دو نمبر ہمیشہ پرکسہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آئی شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس لے بائی گوٹس کی کا سماجک بکاس کا صدحانت کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ہم ان پوائنٹوں سے ہم اس پر چرچہ کریں گے سب سے پہلا ہے آپ کا سماجک بکاس کا صدحانت سماجک انتیکریہ کو سمجھیں گے مور نولیجیبل ادر دین یعنی ایم کے او یہ ٹرمز کی بہت پوچھی جاتی ہے پر ایک سامنے اس کے بعد ہے آپ کا جیٹ پی جی یعنی جون او پروکسیمل ڈبلیمنٹ یعنی سمی پست بکاس کا چھتر اور اسکے فولڈنگ اسکے فولڈنگ اور سمی پست بکاس کا چھتر اور ایم کے او یعنی مور نولیجیبل ادر یہ تین ٹرم ہمیشہ پر ایک سامنے پوچھی جاتی ہیں تو انہیں بہترین طریقے ساتھ ہم سمجھنے کا پریادیاز کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس سب سے بہلے دیکھتے ہیں لیب بائی گوٹسکی کا جو جنم تھا اس کے بارے میں 17 نومبر 1896 میں جو ہے روس میں ہوا تھا اور ان کی مرتی ہوئی تھی 11 جون 1934 کو جو کی ماسکوں میں ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ان کا جو پورا نام ہے یہ کبھی پوچھا نہیں گیا لیکن آپ کو جاننا جروری ہے لیب بائی گوٹسکی تو یہ ان کے بارے میں کچھ ان کا پریچے تھا یہاں سے کوسٹن کبھی بن جاتا ہے کہ یہ کہاں کے نوازی تھے یہ روس کے نوازی تھے اور ان کا جنم کب ہوا تھا اور ان کی مرتیوں کب ہوا ہی تو اس پہ ہم نے چرچہ کی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان کا صدحانت یہ جو نام ہیں ان کے صدحانت کے نام کو جو ہے ہم الگ الگ پرکار سے جانتے ہیں تو سب سے پہلے بائی گوٹسکی کا بھاسا کا صدحانت بائی گوٹسکی کا سماجک بکاس کا صدحانت بائی گوٹسکی کا ادھگم صدحانت بائی گوٹسکی کا سماجک رچنا آباد کا صدحانت بائی گوٹسکی کا سماجک سنگیاناتم بکاس کا صدحانت اور ان کو جو ہے جون اوپ پروکسیمل ڈبلیمنٹ یعنی جیٹ پیڈ جی کے نام سے بھی ان کے صدحانت کو جانتے ہیں اور بھاسا کے سنگیاناتم بکاس میں بائی گوٹسکی کا صدحانت کل ملا کے کہنے کا مطلب جو ہے کہ سنگیاناتم بکاس یعنی بالک کے جو سنگیاناتم بکاس کو جین پیازی نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے بچے کی ابستاؤ پر نربھر ہوتا ہے تو وہیں اس کے الٹ ٹھیک بائی گوٹسکی نے بتایا ہے کہ بالک کا جو سنگیاناتم بکاس ہے تو بالک کے سماجک اور سانسکرتک انتیکریہ کے مادیم سے ہوتا ہے یعنی بائی گوٹسکی کہتے ہیں کہ بالک کا جو سنگیاناتم بکاس ہے یعنی اس کا جو بکاس ہوتا ہے ڈبلومنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بالک کے سماج سے اس کی سانسکرتک سے اس کی بھاسا سے جبکہ جین پیازی کہتے ہیں بالک کا جو سنگیاناتم بکاس ہے وہ اس کی عوشتہ ہوئی کے انصار بڑھتا جاتا ہے لیکن یہاں پر بائی گوٹسکی کہتے ہیں کہ سماجک بکاس اور سانسکرتک جو اس کے انٹریکشن سے جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے معدیم سے ہی اس کا وقاس ہوتا ہے تو اس پر چرچہ کریں گے ان ناموں کو بھی ہمیں دھیان لکھنا ہے کہ کسی بھی نام جو پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ صدہاند کس کا ہے تو یہ جو ہے بائی گوشکی کے صدہاند کے ہی نام ہیں تو شروع کرتے ہیں بائی گوشکی کے صدہاند کو تو بائی گوشکی سنگیاناتوں وقاس کا صدہاند کیا کہتا ہے جانتے ہیں نمبر سب سے شروع میں دیکھیں گے بائی گوشکی کے انوصار سنگیاناتوں وقاس پر سمجھ Taroko کا پربھاو پڑتا ہے جیسے بھیار جو بھی ہوتے ہیں آپ کا پربار سمجھ کارک بیٹیاناتے آپ کا سمجھ کارہ مدلی کری بھاساک پڑھتا ہے یعنی بھاسا правда کے ساتھ اپنےwnie عندUNG بھنی رنگ بھetin ہے یعنی جس پریویش میں بالک رہتا ہے جس سماج میں بالک رہتا ہے جن لوگوں کے ساتھ بالک رہتا تو ان کے انسار ہی بالک کا سنگاناتمہ بکاس ہوتا ہے اس میں آگے دیکھتے ہیں اس سدھان کے انسار سنگاناتمہ بکاس انتربیکتکت سماجک پریشتی کسل ایوم بدوان بیقتیوں کے انتہ کریہ کے مادیم سے ہوتا ہے یعنی کہ بالک یدھک کسل بیقتیوں کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا بکاس جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں جیسے کہ معلیہ کا تڑھ knقہ šanj psychologically پریوار کے ساتھ cozل کریو بکاس ہے اس کے پاس کے جو بیکتی رہتے ہیں جو لوگ رہتے ہیں جن کسل بیکتیوں کے وہ ساتھ انتہ کریہ کرتا ہے یعنی ان سے جو سیکھتا ہے انہیں دیکھتا ہے جو جو اسے سکھانے والے ہیں تو ان کا پربہہ جو سنگیناتو میں بکاس پر پڑھتا ہے تو یہاں پر نکل کر آتا ہے کہ بالک کے جو سنگیناتو میں بکاس پر جو پربہہ پڑھتا ہے لیبائی گوٹسکی کا نچار وہ ہوتا ہے سماجی کارک دوسرا ہوتا ہے آپ کا بھاسا اور تیسرا ہوتا ہے آپ کا سانسکرتک یعنی کہ سماج بھاسا اور سانسکرتک جو ہے کسی بالک کے سنگیناتو بکاس کو پربہہبیت کرتے ہیں یہ کہتے ہیں لیبائی گوٹسکی اسے سمجھنے کے لیے آگے چلتے ہیں جو انہوں نے جو مکھے تین ٹرم دی ہیں نمبر ایک سوشل انٹریکشنس یعنی سماجی انتہ کریہ کو سمجھیں گے اور مور نولیجیبل ادھر دین یعنی کہ ایمکیو اور جیٹ پی جی یعنی جون اوفس پروکسیمل ڈبلومنٹ یہاں پر لیبائی گوٹسکی کہتے ہیں کہ جو بالک کا سنگیناتو مک بکاس ہے وہ جو ہوتا ہے بالک کے جو آس پاس جو لوگ رہتے ہیں جو سماج ہے بالک کا پریوار ہے جو بدوان لوگ ہیں بدوان لوگ یعنی جو بالک سے زیادہ جانتے ہیں تو وہ جو آس پاس ان لوگوں سے گھرہوا تو ان کے ساتھ انتہ کریہ کر کے جو ہے اس کے بالک کا سنگیناتو مک جو ہے اس کا بکاس ہوتا ہے یہاں پر ان تینوں سبدوں کو ہم سمجھیں گے پھر ان تینوں سبدوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے اس کے بعد جو ہم لیبائی گوٹسکی کو سمجھ پائیں گے اور یہ تینوں جو سبد ہیں یہ تینوں ٹرمز ہیں یہ ٹوپکس ہیں یہ جو ہے پیپر میں پوچھ لیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ساماجک انتہ کریہ ساماجک انتہ کریہ کیا ہوتی ہے اسے انگلیس میں بولتے ہیں سوشل انٹریکشنز ساماجک انتہ کریہ کے دوارہ بالک کا جان ارجن کرتا ہے یعنی بالک جو ہے ساماجک انتہ کریہ دوارہ جان ارجن کرتا ہے ساماجک انتہ کریہ کیا ہوتی ہے بالک کے ساماجک انتہ کریہ کے فلسورو ان کا سنگینات مک ساریرک ساماجی بکاس ہوتا ہے بالک کے ساماجک انتہ کریہ کے دوارہ ہی بیچار یا بھاسا کا بکاس ہوتا ہے بالک کا بھاسا کا گیان بھی ساماجک انتہ کریہ کے دوارے ہی سیکھا جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالک جو ہے سماج کے ساتھ انتکریا کے دعا reconstruction کرتا ہے تو بالک جب کسی سماج میں رہتا ہے بہنکہ لوگوں کے ساتھ انتکریا کرتا ہے یعنی جو ہوتا ہے بالک اپنے پریوار سے اپنے ادھیاپوں کو گھلتا ہے ملتا ہے ان کی باتیں سیکھتا ہے جیسا پریویس ہوگا وہاں کا اس سماج کے لوگوں کا جتنے کسل یکتی ہوں گے تو بالک کا سنگیا ناتمہ بکاس بھی اتنے ہی کسلتا سے ہوگا سارے دجاری بکاس ساماج جی بکاس سنگیا ناتمہ سبی بکاس سے جو ساماج کے جو اس کے آس پاس جو اس کا پریویس ان لوگوں کا اس کے بکاس پر پرباہ پڑھتا ہے تو سوشل انٹریکشن سے آپ سمجھیں گے کہ دو بیاکتی ہیں مالی جی کسی بھی سماج میں بالک ہے بالک ہے اور ایک ادھیاپک ہے آپ کا تو جب یہ ادھیاپک کو اس سے کچھ سیکھے گا اور ادھیاپک کا پرباہ پڑھے گا دیکھ کر تو یہ کیا ہوتا ہے سماجی انتقریہ ایک طریق سے انٹریکشن ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کیا چلا ہے انٹریکشن تو چلا ہے تو سماج میں ایک دوسری پر پرباہ پڑھتا ہے اسی پرباہ آپ کا نتیجہ ہوتا ہے بالک کا جو ہے بکاس ہوتا ہے سنگیاناتم بکاس ہو چاہیے وہ سماجی بکاس تو سماجی انتقریہ کے دوارہ ہی بالک کا سنگیاناتم بکاہ سارے بکاہ سماجی بکاس اور بھاسیا کا بکاس ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلی ترم آتی ہے آپ کی جیڈ جیڈ پی ڈی یعنی جون اوپ پروکسیمل ڈبلبلپمنٹ پی ڈی کا مطلب ہوتا ہے جون اوپ پروکسیمل ڈبلبلپمنٹ اسے ہندی میں ہم بول سکتے ہیں سمی پست بکاس کا چھیتر سیدھا ان کا کہنے کا مطلب ہے بچے کو جو آتا ہے اور جو نہیں آتا ہے اس کے بیچ کے چھیتر کو کیا کہتے ہیں ہم جیٹ پی ڈی کہتے ہیں یعنی جون اوپ پروکسیمل ڈبلبلپمنٹ مال لیجی یہ بالک آپ کو دیکھ رہا ہے کہ بالک یہ دوڑ سکتا ہے چل سکتا ہے سب کچھ کر سکتا اور یہ یہاں پر اسے سائیکل دیکھ رہی ہے یہ سائیکل ہے لیکن بالک کو یہ سائیکل چلانی نہیں آتی تو یہ سائیکل چلانے جب سیکھے گا یعنی سائیکل چلانے تک کی سیکھنے کی پرکریا یہ چھتر ہوا یہ کیا ہوا جیڈ ڈی ڈی ہوا یعنی جون اوپ پروکسیمل ڈبلبلپمنٹ کی بالک جو ہے اپنا بکاس یہاں تک کر سکتا ہے سائیکل چلانا سیکھ سکتا ہے یہ اس کے جون میں آتا ہے یہ اپنا بکاس جو ہے یہاں تک کر سکتا ہے سائیکل چلانے سیکھ سکتا ہے تو یہ کیا ہوا جون اوپ پروکسیمل ڈبلبلپمنٹ یعنی جو چیز سیکھ سکتا ہے بالک تو وہ اس کے سمیپست بکاس چھتر کے انترگت آتی ہے یعنی اس کے چھتر میں یہ چیز آتی ہے لیکن بالک کبھی بھی جو ہے آسمان میں نہیں اڑ سکتا اس کا مطلب یہ ہے کی بالک کا جو ہے یہ جیٹ پی جی کے چھتر سے باہر آتا ہے یعنی یہ اس کے جون میں نہیں آتا تو اس لیے یہ جو ہے جاں اور پروکسیمل ڈبلپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ بالک جو چیز سیکھ سکتا ہے لیکن اب یہ 방송 نئی چھی کوا 들어와 ہے تو وہ چیز جو ہوتی ہے جو اوپروکسیمل ڈبلپ ٹب wojون آگلی جو ایک ترم آتی ہے آپ کے آتی ہے ایم کے او ایمکو ک lyrics مطلب ہوتا ہے مور نولیجیبل ادھر دین تو جو بیکتی آپ بچہ ہے کوئی بچے کو سائگل چلانی نہیں آتی تو بچوں سائگل چلانے کے لیے کوئی ایسا بیکتی چاہیے جو سائگل چلانی پہلے سے جانتا ہو یعنی مور نولیجیبل ادھر ادھر کا مطلب ہوتا ہے جو ایسا بیکتی جو سیکھنے والے سے زیادہ جانتا ہو مالی جی کوئی بدھارتی ہے یا کوئی بچہ ہے بچے سے جو زیادہ جانتا ہوگا تو بچہ اسے سیکھے گا تو ایسا کہ اسے کیا بولیں گے ہم مور نولیجیبل ادھر دین کیونکہ وہ بچے سے زیادہ جانتا ہے سائگل چلانے کے بارے میں تو جیسے کی یہاں پر دیکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوا مور نولیجیبل ادھر دین ہوا اور یہ کیا ہوا ہمارا بالک ہوا یعنی جو لرنر ہوا یہ لرنر جو ہے سائگل چلانی نہیں جانتا تھا لیکن یہ سائگل چلانی جانتا تھا یہ بیکتی تو یہ کیا کر رہا ہے اسے یہ سکھا رہا ہے تو کوئی ایسا سکھ سے جس میں سیکھنے والے یعنی لڑنا یعنی بالک زیادہ یوگ ہو بیٹر ہو انڈرسٹینڈنگ ہو ایم کیوں کو سمانی آتا ہے ٹیچر کوچ ٹرینر سمجھ لیا جاتا ہے لیکن یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کو سکھا رہا ہے وہ عمر میں آپ سے زیادہ ہو آپ کو آپ سے بڑا ہو ہمیں کوئی چھوٹا بچہ بھی سکھا سکتا ہے مالی جی ہمیں کمپیٹر کا یعن نہیں ہے لیکن ہم سے وہ عمر میں چھوٹا ہے اور ہمیں کمپیٹر کے بارے میں سکھا رہا ہے تو وہ ہمارے لئے کیا ہوا مور نولیجیبل ادھر ہوا یعنی ایم کیا ہوا جو سیکھنے والے سے زیادہ جانتا ہو اور اسے وہ سیکھنے میں مدد کر رہا ہے تو وہ کیا ہوا آپ کا ایم کیا ہوا اس کے بعد آپ آتا ہے اس کے فولڈنگ اس کے فولڈنگ کو یہاں پر سمجھیں گے بائی گوٹس میں اس کے فولڈنگ کہتے ہیں اس پرکار کی سیڑھی نوہ مدد ہوتی ہے یہ تب تک دی جاتی ہے جب تک بچے کو جو ہے جو چیز سیکھ رہا ہے وہ پوری طریقے سے نہیں سیکھ جاتا ہے مالی جو کوئی بچہ ہے اور بچے کیوں سائیکل چلانی نہیں آتی ہے سائیکل چلانے کے لیے جو ہے یہ ان کی مدد کر رہے ہیں انہیں ہاتھ سے پکڑ کر چلا رہے ہیں تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں اس کے فولڈنگ ہو رہی ہے اس کے فولڈنگ یعنی انہیں جو ہے ایک مدد دی جا رہی ہے سکایا جا رہا ہے سکانے کے لیے اس کے فولڈنگ ہے اس کے بعد جو ہے جب بچہ چلانے سیکھ جاتا ہے تو اس کے فولڈنگ کو ہٹا لیا جاتا ہے تو یہ جو مدد دی ہم نے کی بچے کو سائیکل چلانے سکانے تک کی جو مدد دی ہم نے شروعاتی مدد تو وہ کیا ہوئی ہماری اس کے فولڈنگ ہوئی اس کے فولڈنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم شروعاتی مدد دیتے ہیں کسی بالک کو جو بالک اچھی کو چیز کو سیکھ سکتا ہے اور اس چیز کو سیکھنے میں جب وہ نپون ہو جاتا تو دیرے دیرے وو مدد ہم ہٹا لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے اس کے پھولڈنگ ہوتی ہے تو اس کے پھولڈنگ ایم کہ او اور یہ جن پی ڈی یعنی جون و بروکشی ملڈ ڈبلیمنٹ تینوں ٹرمز کچھ سکتا ہے یعنی بالک کے جو چھیتر میں سیکھنے کے چھیتر میں آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جن پی ڈی ہوتی ہے جو بالک سیکھ نہیں سکتا تو وہ جیٹ پی ڈی سے باہر ہوتی ہے اور جو بالک سے یا سیکھنے والے سے ادھک جانتا ہے اور جو سکھا رہا ہے کسی بھی چھترے میں وہ کیا تو ہے آپ کا ایم کے ہو یعنی مور نولیجیبل ادھر دین اور اس کے علاوہ جو شروعات میں ہم کسی بالک کو سیکھنے کے سمیے یا کسی بھی لرنر کو سیکھنے کے سمیے ہم جو شروع میں مدد کرتے ہیں تو وہ اس کے پھولڈنگ مدد ہوتی ہے جب وہ دیرے دیرے چیز میں نیپون ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کے پھولڈنگ ہٹا لی جاتی ہے اس کے پھولڈنگ گوالا جاتا ہے جو شروعاتی مدد ہوتی ہے اس کے پھولڈنگ ایم کے ایم کے ایم کے او اور جیٹ پی جی کئی بار کوسسن میں پوچھ گئے ان سماجی انتیکریا یعنی جو سماج کے میں آس پاس ٹیچر ہے ماتا پیتا ہے بھائی بہن ان سے ہم انتیکریا کرتے ہیں ان سے ہم ان کے انہیں دیکھ جو بھی چیز سیکھتے ہیں ان کی ان کے ایکسن کا ریاکسن کرتے ہیں ان کی جو کرتی کرتی کرتا ہے ہمارے اوپر اثر پڑھتا ہے وہ سماجی انتیکریا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا دیکھا ہم نے سنگیاناتمہ وکاس یعنی لے بھائی گوٹس کی کہتے ہیں کہ بالک جو بھی سیکھتا ہے وہ جو ہے اپنے پریوار سے اپنے جو سنسکرتی سے اور اپنی جو بھاسا سے اور جو اس کے آس پاس کے پسل partل اور بدوان بھیکٹی ہیں ان کے مادよ ہم سے ہی سیکھتا ہے ان کے انسار چاہی اس کا سنگیاناتمہ وکاس ہوتا ہے تو لے بھائی گوٹس کی یعنی لے بھائی گوٹس کی کیا جو سنگیاناتم ہیں اللہ بھیکس postل نے بتایا ہے کہ بھائی گوٹس کی کہتے ہیں کہ الجو بھائی ہمیں اللہ کے سنگیاناتمہ بھیکس ہوئے ہیں جو بالک کے آس پاس رہنے والے جو سماجی پرانی ہے جو سماجی پریow mà 사실 ہیں تو جتنے قسل وہ بھی اکسل ہوں گا اس بہت بڑا پڑھا پڑھتا ہے میں آسا کرتا ہوں کہ لے بھائی گوشکی کا سماجک بکاس کا صدحانت آپ کی سمجھ مایا ہوگا یہاں سے بہت سارے کوشن پوچھے جاتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی دھنیواد نمسکار